بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خریت سے ہوں گے اللہ بھاگ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین مغرب کی نماز کے بعد کا وظیفہ ناظرین آج آپ لوگ کے سامنے لے کے آئے ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی مجرد وظیفہ ہے اور اس کے تین بڑے فائدے ہیں اور فائدوں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سری کے آخر تک اینڈ تک ضرور دیکھیں اور تین بڑے فائدوں کی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے دعا پڑھتے ہیں جو کلمہ ہیں جو کلمات ہیں جس کا وظیفہ کرنا ہے سو مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا تو اللہ اسے تین چیزیں انعیت فرمائے گا کہ جو بندہ یہ پڑے گا سو مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے تین چیزیں انعیت فرمائے گا پہلا گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائر نیا ہوگا کہ اس کا جو ہے ایمان ہوگا نا وہ ختم نہیں ہوگا وہ زائر نہیں ہوگا دوسرا عذابِ قبر سے اسے نجات دے گا کہ عذابِ قبر سے وہ محفوظ رہے گا تیسرا اللہ اسے خوش ہوگا کہ اللہ ایسے بندے پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ظاہر ہے جو بندہ ذکر اذکار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اچھے کام کرنے ہیں آمین